موسیقی 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 آگے ویڈیو میں آپ سنیں گے مہندرہ کمپنی کے جو ناناوٹی کمپنی جو ڈیلر کمپنی ہے ان کے چیئر میں نے ان کا کیا کچھ کہنا ہے ابھی کے لئے اتنا ہی وسائی سے یوسف علی موسیقی ہماری مہندرہ کمپنی سے تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے جو یہاں کے وسائی ورکشوپ کے جو ایڈ ہے ناناوٹی کے راکیش سیٹسر ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے ہمیں شواریٹی دی ہے کہ آپ کی جو بھی سرویس ریلیٹڈ پرابلم ہے ہم سوال کر کے دیں گے پیرار میں ہمیں سپیرس پارٹ کے ساتھ وہ لوگ ورکشوپ آویلیبل کر آ کے دے رہے والے ہیں اور جو مہندرہ کمپنی سے بات ہونے والی ہے انہوں نے بولا ہے جیسے ہی پوسیبل ہوتا ہے ان کے آترائیس پرسن اور ہمارے جو کچھ کسٹمر ہے ان سے چونیندہ کچھ ہیڈ رہیں گے وہ سب باتیں کریں گے اس کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ مہندرہ کمپنی اس کے اوپر کیا ایکشن لیتی ہے ابھی تو ہماری سمسیا تھی کہ ہمارے چارجرز لازٹ منت ہمارے بیرار سے ہی اٹھرہ بیس چارجر ریپیرنگ کے لیے آئے تھے ایک ساتھ چارجر ریپیرنگ کے لیے آئے تھے تو یہاں کے ورکشوپ سے جو ان کا سٹاپ ہے انہوں نے برابر سے کوڈینیٹ نہیں کیا تین تین چارجر مہینہ گاڑیاں یہاں پہ کھڑی رکھی ورکشوپ میں اور جو بھی سپیر سپارٹ کا کچھ بھی ایشو ہوتا ہے آج سر نے اتنی شوارٹی دی ہے کہ آپ کو نیکس ٹائم سے ایسے پروبلمز نہیں آئے گی ایسے پروبلمز آپ کو فیس نہیں کرنے پڑی گی ابھی تو ہوف ہے ہمیں تھوڑی بہت کہ سر کچھ اس کے اوپر یہ کر لیں گے آپ نے یہاں پوشٹر لگایا ہے کہ مہیندرہ چیز گھاری کیوں نہ کھا کیا آپ اس کو پرمائنٹ رکھنے والے اچھلی سر ہم لوگ جب یہاں پہ آئے تو یہ ہمارے اندر کا آکروش تھا ہمارے اندر کی بڑاستی مہیندرہ کمپنی کے اگینس کیونکہ یہاں سے ویا ویا کوئی میسج مہیندرہ کمپنی کے پاس ہمارا جان نہیں رہا تھا اسی لئے ہم نے یہ آتے ہوئی لگایا تھا ابھی ہم یہ لگا نکال رہے ہیں کیونکہ ہمیں تھوڑی ہوف ہے ہم ان کو پندرہ دن کی ٹائم پیریئیڈ دیا ہے جب وہ لوگ کچھ ایکشن لیں گے تو ہم اس کے لئے آگے کچھ نہیں کریں گے لیکن اگر ان کی طرف سے ہمیں کوئی پوزیٹیو ریسپونس نہیں ملتا ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ ضرور ایکشن لیں گے آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے ہندیو نرائن تیو آپ کو کیا تکلیتی ہیں بس وہی چارجر اور ملک میرا بیٹری کے پرابلم تھا چارجر کی خراب ہوئا تھا 3-4 بار آیا نہیں نہیں ملی نہیں ملنے ہوتا تمہیں یہاں کیوں آتا ملا ہی نہیں ملنے کے بعد پھر جب آیا مل جائے گا آپ کہاں سے میں تو بیرار سے ہوں بیرار ساکار نگل سے آج جو آپ کی بات ہوئی تو اس سے آپ سنتوشت ہے ہاں اگر ہمارا کام ہو جائے گا سار ملنے کی ہو جائے گا تو ہم سنتوشت ہو جائے گا آپ کا نام میرا نام سوجی شندے میں چودہ جن کو گاڑی ابھی نیا گاڑی لیا جب گاڑی لیا تبھی مجھے بتا ہے کہ گاڑی 130 کلومیٹر چلے گا لیکن میرا گاڑی اتنا کلومیٹر چلتا ہے انہیں ساٹھ کلومیٹر ہی چلتا ہے اور بیس کلومیٹر بیک اپ کے لئے رکھنا پڑتا ہے جب لیتے سمجھے ایک بتاتے ہیں اور جب گاڑی کا ایوریت چلاتے ہیں تو کم دیتا ہے گاڑی یہ ایشو میرا کم سے کم ایک مہنے سے چل رہا لیکن یہ لوگ مجھے سمجھ نہیں رہے یہ لوگ بولے آپ کو گاڑی چلانے کو آتا ہے ایسا باتا کچھ نہ کچھ کاران بتا رہے جب بھی اب یہ چوبیس طریقہ میں نے گاڑی جمع کر کے آج میرا گاڑی 12-14 دن ہو گیا ابھی میرا ایشو سال نہیں ہو رہا ہے ابھی دیکھو ابھی آج جو ہم لوگ نے ایک اٹھا ہو گئے انہوں نے بولا ہے کہ آپ کا بھی پرابلم سب کا سال ہوئے گا میرا اکیلے کا نہیں سب کا سال جیسے یہ انکل کا بھی پرابلم ہے اس میں میں بھی ہوں اور اس میں میرا اکیلے کا پرابلم نہیں سب گاڑیوں کا پرابلم ہے ابھی انہوں نے انہوں نے انہوں کو بولا ہے کہ آپ کا پرابلم سال کر کے دیں گے ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے ابھی بس بھگوان سے اور انہوں نے انہوں نے خواہش ہے کہ ہو جائے ہمارا کام کیونکہ ہم لوگ نے لون پہ لیا گاڑی اور 10-11 گاڑی کا حفتہ ہے کہاں سے بڑھیں گے ہم لوگ گھر چال آئیں گے کیسا گاڑی کا حفتہ بڑھیں گے کیسا بس یہی پرابلم ہے ماروتی کالے میں بیرار میں آٹو چلاتا ہوں میں نے گاڑی لیا تب سے میرا گاڑی 7-70 کلومیٹر چل رہا ہے بیچ بیچ میں جو بیم ایز بولتے ہیں وہ بیم ایز سیکنڈ وائی ڈروپ ہو رہا ہے یا سیکنڈ ایک جگہ پہ روک رہا تو 4-5 کلومیٹر گرتا ہی نہیں تو جب تک گاڑی کا ڈسٹنس ہے وہ مینٹن نہیں ہوگا کہ میں جو کتنا گاڑی چلانا ہے کتنا کلومیٹر چلانا ہے وہ بیچ بیچ میں بریک ہو رہا ہے کدھی اب جا رہا ہے کبھی ٹاؤن ہو رہا ہے اور ادھر لے کیا ہو تو گاڑی ایک دن دو دن چار دن ایزا نہیں آٹا دس 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 دن گاڑی رکھتے تھا دس دس دن گاڑی ادھر کھڑا رہے گا ہم کھائیں گے کیا گھر کیسے چل رہیں گے گاڑی کا ہفتہ کیسے بڑھیں گے بینک والے تو رکھیں گے نہیں وہ تو تاریخ پہ یہ میں کٹ لیں گے تو ابھی میں نے ریسنٹ لی لکھے آیا تھا بیس دن میرا گاڑی رکھا سیل بیلنسیگ کیلئے سیل بیلنسیگ کیلئے جاہدہ جاہدہ دو سے تین دن لگتا ہے میں چار دن پکڑ کے چلو بیس دن انہوں نے میرا گاڑی رکھا تو ابھی گاڑی وہی حال ہے وہی چل رہا ہے ابھی ریسنٹ لی بھی میرا وہی پرابلیم ہو رہا ہے ڈی ٹی اے جو ہوتے ہیں کتنا کلومیٹر گاڑی چل دے وہ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ہو رہا ہے تو میں گاڑی کیسے چل رہا ہے بیچ میں گاڑی بند پڑ جاتی ہے پھر کسی دوست کو بولانا پڑتا ہے اب آج چلو تکہ مارو تب تک گھر پہ لے 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 کے جاؤ ٹھیک ہے آج آئے اتنا سالہ ایک سال ہو گیا پرابلیم سہن کر رہے ہیں گاڑی آنے کے بار ٹھیک ہے پرابلیم ہے ایک یا دو دن میں گاڑی ملنی چاہیے دس دس پندرہ دن گاڑی ایدھر رکھیں گے تو ہم ہمارا گھر بار کیسے چلائیں گے گاڑی ہم نے گاڑی رکش آئے ہم چلائیں گے تو دو پیسہ ملے گا گاڑی ایدھر کھاڑا رہے گا تو کمپنی پیسہ تُڑھی دینے والی ہے ٹھیک آج آئے ہم نے ایدھر میٹنگ کی راکی سر ہے انہوں نے ہمیں تھوڑا تسل ہوگا ایسا چباب دیا ہے کہ دس پندرہ دن میں تمہارے پرابلیم سول کریں گے ویرار میں ایک ورکشاپ کھلا کر کے دیں گے دیکھتے ہیں ابھی انہوں نے کمیانڈمنٹ کیا ہے تو کتنا اپنے کمیانڈمنٹ کے اوپر کھرے اتر دے جو گاڑی لیتے زمائے دیا کہ 130 کلو میڈے چلتی ہے اتنی تو چل نہ رہی ہے 60-70 کلو میڈے چل رہی ہے تو وہ ٹائم انہوں نے اب اپنا کمیانڈمنٹ تھوڑا ہے دیکھتے ہیں ابھی یہ کمیانڈمنٹ نباتے گے کیا کرتے ہیں آٹو رکشا چھالت آئے ہیں جو آپ تا نیا ٹریو موڈل لے آئے ہوئے اس میں کافی آکروشید ہیں لوگ آپ کے پاس آئے تھے کیا کچھ ماملات میں اور کیا سولیوشن دیا آپ ایسا تھا کہ آج کچھ مالک چالک رکشا کے ٹیو رکشا کے آج ہمارے وارکشاپ میں آئے تھے تو ان کو دو چیز کا دیکھتے جا رہی ہے پہلے تو تھا کہ یہاں پہ جو کسٹمر سے جب انٹریکشن ہوتا ہے یا ان سے جو بات ہوتی ہے اس میں کہاں آتا ان کو ایک گیپ محسوس ہو رہا تھا ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کو شاید پرائر اٹرائز نہیں ملے ہی ہے تو اس کے پر ہم نے دسکشن گیا اور دوسرا ہم کو پروڈک لیٹیٹڈ کچھ یشو سے یا پروڈک لیٹیٹڈ آویرنس کے لیٹیٹڈ کچھ یشو سے تو جس کے بارے میں ہم نے ان سے سمجھ کے لیا ساہی چیزیں ہم نے نوڈ کر کے لے دی ہے ہم نے یہ چیز ابھی مہیندہ سے ڈسکس کرے گے اس کا سلویشن نکالے گے اسی ایسا ڈیلر ہمارا کام ہے کسٹمر اور کمپنی کے بیچ بھی سرمیز دینے گا اور جو بھی گیپ ہے اس گیپ کو ہم لوگوں کو پروس کرنا ہے تو یہ ہم نے لیا ہے جیسے کہ پہلا ہم نے ان کو بتایا کہ یہاں پہ ایک دیڈکیٹڈ بے دیا جائے گا ان کی اچھا ہے کہ بیرار کے اندر چوڑا سے ایک تچ پانڈ ہو جہاں پہ بیرار سے لوگوں کو all the way بس کے تک سرویس کے لیے آنا نہ پڑے تو اس کے لیے بھی ہم نے والیڈی ترجور کر دی ہے اس میں اور تھوڑا implement کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ special tools وغیرے ہم کو رکھنے پڑے گے تو وہ سب جیے جیسے جیسے ہم لوگ کو آتے جائے گے ویسے ہم لوگ بیرار میں اس سب چیزیں سوالیت کر دیں گے تو شوٹ میں یہی تا کہ ان کی اچھا تھا ہے کہ ہم کو یہاں آنے کے بااد ایک اچھی سرویس ملے جہاں پہ چھوٹے موٹے جو گیپ تھے وہ ہم نے سمجھ لیا ہے میں میری ٹیم کو پورا آویر کر دیا ہے ہماری ٹیم میٹنگ میں ایویلیبل تھی ہم وابیس سے میری ٹیم کو پوری اگر جو بھی انفرمیشن دینی ہے میرے لیبل میں میں دے دوں گا اور میں نے ان کو گارنٹی دیئے کہ آگے جا کے ان کو ایٹلیس سرویس ریلیٹیٹ مطلب جو وقش آب آنے کے پاس جو اسویدہ ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی رہا سوال جو کچھ چیزیں سسپینشن ہو گیا یا باقی چیزیں جو ایڈپٹر ٹیوٹ ٹائر جو بھی کنسنز ہے وہ ہم نوڈ کر لیے ہم اس کو مہندر سے بات کریں گے اور یہ بھی ایک ایشورنس دیا ہے کہ بہت جلدی ہم مہندر والوں کو بلا کر ان میں سے جو بھی ایک آرڈرز جو کی پیپل ہے ان کو بلا کر ایک جوائن میٹنگ کر کے ان کا سلیشن آگے کے لئے نکالیں پھر ایک بڑا سب کوششن یہ کہ سب گریب لوگ ہیں اور ان کا ٹائمینگ ڈیوریشن کافی لنبا جاتا ہے تو اس کے لئے آپ کیا کچھ کرنا ہو سب میں نے جیسے بتایا کہ ان کو ایک ڈیڈیڈیڈیڈیڈ بے دیتی ہے ڈیڈیڈیڈیڈ بے سے کیا ہو جائے گا کہ ان کی گاڑی آئے گی تو ان کی لئے چاہے دوسری گاڑی بھی رہی تو ان کی اگر ان کی گاڑی آج ورکشو میں سمجھو کوئی بھی نہیں تو کوئی بار نہیں جگہ کھالی رہے گی مطلب کہ ان کو سکیشل آئی سرویس ملے گی اگر سکیشل آئی سرویس آئے گی تو آپ نے ملے گاڑی کوئی شوک کے لئے کھالی یہ تو اپنے بزنس کے لئے کھالی اس سے اپنا گھر چلتے روزی روٹی چلتے تو میرا اس چیز کا سمجھ ہے اور اس کو دیانوے رکھتے ہوئے ہی آدم نے میٹنگ میں ڈسکیشن میں ڈیسائیڈ کیا ڈیڈیڈیڈیڈ بے رہے گا تاکہ ان کو گاڑی جلدی سے جلدی واپی بھلے اور چیز میں آج ان کو بتایا کہ مجھے جو ضرورت لگی جبکہ وہ ان کے end سے نہیں تھا پھر میں اپنے end سے اس کو add کیا workshop ان کے لئے مندے سے صبح 8 سے 8 2 تک کھلا رہے گا تاکہ ان کو جو work آور جو ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ان کو ٹائم سے آنا پڑتا ہے تو 8 ان کو ایک اچھے سی ٹریٹ ملے ان کو جو میں سمجھ رہا تھا کہ ان کو دوپ تھا کہ کوئی ڈھ ٹھیک سی ٹریٹ میں ڈے ہم لوگ ون بائ ون ایک کسٹمار سے ڈس کر کر اس کو سو لگے دے دیں اس کے پہلے بھی میرے کو کچھ کسٹمار نے اپروچ کیا تھا ایسا نہیں کیا تھا ان کسٹمار کو ہم نے ٹائم میری ٹیم ابھی ایسا نہیں ہو لگے کہ کہ کسٹمار چینل سیف نیوز لائیو پر اپنے ویاپار اور سیوہ سے سمدھت ویجی پر پر سمپر کر